جاو جے کرم بیرے تھے پنجا چکیا تھے کاکھنیوں رہنا تیرا تے عدبِ رسول ہے نا شیر نے پنجا نہیں چکیا حضور نے نام دا گو تے جاؤ حجرِ اسودنو چمیاجے مصطفیٰ نے تے عدبے نا ساری دنیا چملنی مرن دیئے ناک دیا ڈی ٹوٹ جان دیئے پر لوکی پچھے نہیں آجا تہون ٹوٹ جان دیئے وہ تھے باوان ٹوٹ جان دیئے جب باک کٹیان جان دیئے تو چوئے بچی بات نہ کرو اینے مجموعی جو بیٹھے جو کل سنو وہ تھے حجرِ اسود کنہ راشن دا ہے پر لوکی اٹھاٹ دے نہیں وہ مصطفیٰ دی شان ہے نا حضور نے چمیہ آئے حجرِ اسودنو کسے سوال کی تا تیرا رنگ پیو ناکا لائے تیرے اتر گیڑی بھوپی ہے تینوں ہر کوئی جمع نوا لائے حجرِ اسودنے پور جواب دیتا ہے مجموعی جو بھوپی ہے جڑی اسودنے پور کھڑے ہوں دیونا دے ایمان دا کی آلہ اللہ جنہیں بیٹھے ہیں سارا آج ایتھے بیٹھے ہیں اگلے سال اسی سارے آج ایتھے بیٹھے ہیں کہوہ انشاءاللہ اللہ جاندہ بڑا دیل کردہ ہار سال حاج پڑیے ہار سال عمرہ کریے ہو دیاں شانانے ذرا تیاننا گال سنجانا چانائے میریاں پہنا بھی تیاننا سننل مصطفیٰ نو ماننے والو حضرت اسمانے گنی کو آم سے آپی نہیں گئے اللہ اکبر اللہ سنیئے ذرا تیان دے نال میرے نبی کریم دی مسجد ان میں شیر تاد پڑھنا جے تسی سبحان اللہ کہنی ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اچھا یہ پیئی قوم جنہوں کہنا وہ شمار سالت دے تسی پڑھوانے جے تسی سنت مار میٹھنوالے لوگ جے تو ہی تے مار میٹھنوالے لوگ میں چھ دوست موؤں کٹا نا ان سارے آس پہان اللہ کہنا ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی دیری سے کے طاقت امبر دی جدو کندان دی سن مدینے دیا تیمہ ٹھار دیاں ساری آسی نے دیا اللہ مانا نون کی کردہ تھنڈیاں تھنڈیاں ہم آما مدینے دیا میرے نبی کریم ماننے والوں کائنات سردار نبی اسلام پھیرے آئے آپ پر ماندینے سے آپ آؤ نمازی باتیں جا رہے ہیں مسجد کٹ دی جا رہی ہیں مسجد نبی کٹ دی جا رہی ہیں نمازی باتیں جا رہے ہیں ساریاں مسجد تاں وادیاں جا رہی ہیں نمازی کٹ دی جا رہے ہیں ساڑے ملک جنہوں مسجد تاں وادیاں جا رہے ہیں نمازی کٹ دی جا رہے ہیں اسویرے پھریا کرو دس کے دی جا رہے ہیں ساریاں مسجد تاں چھے کنے کو نمازی ہوں تھے ہیں ہاتھ دا سپندے ہوں دے نہیں تے احفظ سب زرگو ہو اللہ تاڑی عمر نمبی کرے اللہ ساریاں مسجد تاں وادیاں میرے نبی آنڈینے جڑا مسجد نو چگان لے کے دے میں انہوں جنت داٹی گر دینا میں ہن ذرا سنیاں جے تیانن جیڑے عثمان نے چگان لے کے دیتی ہے ہن لفظ سن دے جاناں ذرا تیان دے حضرت عثمان نے گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ہا پیئے اللہ قرآن کہند آئے وَلَا تَقُولُ لِمَيُّقْتَ لُفِسَبِ اللَّهِ اَمْمَادُ بَلَا هِيَا اُمْ مَلَا کِلْنَا تَ شُرُونَ اللہ پاگ دا قرآن خال کے قینات دا قرآن آئے اللہ ہوں اپر اللہ میریاں پینا بھی انتے آن نہ سن میرے ویر بھی تیان نہ سن حضرت عثمان نے گھنی پہتر سال دی عمر دیو گھنے سنیاں جے تیان دینن حضرت عمر فروغ دادار ختم ہو گیا ہے ظالم نے حضرت عمر نو شہید کر دیتاوے پیرا وقت گزر دا گیا حضرت عثمان نے گھنی پہتر سال دی عمر چہ خلیفہ بن گئے انہاں ظالم لوکانے میرے نبی دیو عثمان نل بڑییں دشمنیاں کمائیانے سنیاں جے تیان نل میرے عثمان دی چھراسی سال دی مرو گئے سنیاں جے تیان نل حضرت عثمان نے گھنی زمین المومنین بن گئے خلیفہ تلمسلمین بن گئے حضرت عمر دے دور چہ بائی لاکھ مربہ میل حکومہ سی یا اینج کہلو جتھے آج سعودی عرب دی قومتہ قبضہ ہے اے بائی لاکھ مربہ میل کنے لاکھ ہیں جنا سعودی عرب ہے نا ایس ٹیم بائی لاکھ مربہ میل جاؤ نیٹ تے کر لیا جے اکی لاکھ تے کنے ہزار سعودی عرب دی ہے ایس ٹیم قبضے چے زمینے سنے آجے سعودی عرب دی جتھے قبضہ ہے اے جے سمجھو حضرت عمر دی حکومت ہے نی جگان تیسی بائی لاکھ مربہ میل تے حکومت جزرہ تسمانے گنی نہیں بہتر سا کون کہندہ ہے مسجدہ صدر بھڑاوے مسجدہ کام نہیں چلے گا کون کہندہ نمازی امام بھڑاوے مسید نہیں چلے گی مفتی بھڑاوے مسید نہیں چلے گی کارویچے بھڑاوے وہ دے کل فیصلے نہ کراؤ کیوں جی کسی اور کا کراؤ اے تاڑی خام خیال لیے میرے عثمان بہتر سال دی مرچ خلیفہ بنے چراسی سال دی مرچ شہید ہوئے اے لوگ کو سنو اللہ اکبر اللہ میرے عثمان کونے اللہ اکبر بارہ سال دی حکومت دے عثمان چھتالی لاکھم ربانی دا حکمران کنے لاکھ بھائیوں جنا اے دا مطلب ہے میرے بھوڑے عثمان نے اسلام آستے پڑا پاوی وقف کر دیتاویں تے پر پلوائیاں نے ویکھے آنا میرا سنویں آجے عثمان نے گنی دی حکومت کی میں چھینی جائے بنو میانر کی میں دشمنی کمائی جائے انظرہ سنویں آجے اللہ اکبر اللہ اے لوکو ہونے تے سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی پارٹی خاتر لڑ پین دینے انہا لوکا میں کلمے دا حیاء نہ رکھیاو عثمان تے ماتے رسول چے یہ بھی حیاء نہیں رکھیاو انہا نے حملہ کر دیتاو مدینہ دے چارچ فیرے بلوائیاں نو جمع کیتاو کہندے خطبہ شروع ہوئے گاو مزدے نبی بیچے تے پتھر لائے کے کھڑے ہویا جے عثمان تے پتھر برسایا جے انہاں کڑی تیتا دریری دے کالے اے تے مسجد جے کوئی مولوی نوٹکے کال نہیں کر سکدا جو مسجد میرے پاک محمد دیے تے مولا علی پاک جیسے سپاہ سلاحر نال کھڑے عظیم سے آپا اکرام نال کھڑے مسجد نبی ہے میرہ امیر المومنین دی اجازت دی تیرے تے مسجد نبی دے اندر قدر مچ جانا سی تے باغیاں دے سیر اتر جانے سی تے خون نال مسجد نائی جانے سی میرے عثمان خطبہ دے رہے نہیں سنیا جے تے اندین عدد عثمان نے گنی خطبہ جمعت نبی ارشاد فرما رہے نہیں ایک باغی اٹھیا آن دا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا ایک نے پتھر مھاریا میرے عثمان دا سینہ زخمی ہے اے بیرا مسجد چے شورو کل پہ گیا میرے عثمان آڈر نہیں دے رہے آرمی آڈر مانگ رہی ہے فوج آڈر مانگ رہی ہے میرے عثمان دے سپائی آڈر مانگ رہے ہیں امیر المومنین آڈر دا وہ اسی نہ دیتا ہونا جدا کر داں گے ایک کونے جنہ امیر المومنین تے حملہ کرتا ہے میرا سابر عثمان میرا سکھیلال عثمان میرا مظلوم عثمان میرا سابر عثمان اوئے لوگ کاؤ سبر کہنا کو جو رندہ ہے سبر کرنا کو جو رندہ ہے سبر کر کے وہ کھانا کو جو رندہ ہے ویڈائے کا جملہ کہن لگائیں حکومت نہ ہوئے سبر کرنا کو جو رندہ ہے حقاق میں وقت بھی ہوئے سپاہ سلار بھی ہوئے آرمی چیف بھی ہوئے امیر المومنین بھی ہوئے میرا سنو کمانڈرن چیف بھی ہوئے مدین دیلیا ستا صدر بھی ہوئے امیر المومنین بھی ہوئے چتالی لکھ مربہ میل دا حکمران بھی ہوئے سارے کور راتوں تے حکمران ہوئے تے کی کہن دینے میں اجازت نہیں دمانگا جتے میرے محمد تے قدم لگے نے واہ عثمان تیرے عدب تا قربان جاما جے قدی ہاتھ شرمگانو نہ لگے میرے نبی نے ہاتھ لائیا یاوے حضور تے ہاتھ دائنہ دبے اج میرے نبی دی مسجد دادب کی نامے سنیے ذرا تیانل آندینے عثمان دی چاند جاندی تے جائے حکومت جاندی تے جائے پھر میں مدینے چے خون ریزی نہیں کرانگا جتے میرے محمد تے قدم لگے نے محبے مدینہ دیکھنا تو سمانو دیکھو مظلوم مدینہ دیکھنا تو سمانو دیکھو سابر دیکھنا تو سمانو دیکھو اے ویتنی اللہ دا قرآن آندائے سنیے ذرا تیانل قرآن آندائے ان اللہ ماسا بریر وَلَا نَبْلُوَنَا كُمْ بِشَيِّنْ مِنَ الْخَوْمِ وَالْجُوِي مَنَقْسِ مِنَ الْأَمْمَالِ وَالْأَنْقُسِ وَسْسَمَرَادْ وَبَشِرِ سَابِرِ حضرت اسمان کی نیاں مصیبتہ جو گزرے نے زخمی امام ہے حضرت اسمان نے غنی رضی اللہ تعالی زخمی نے جو کو گھیرا خط لیا گیا ہے اسمان نے گربتار کر کے کارچن نظر بند کر دیتا گیا ہے میرے اسمان نے پھر ویادر جاری نہیں کیتا ہو تو مستان دی صدار تو لڑ پہننا ہے مستان دی ہوتیاں تو لڑ پہننا ہے واہ اسمان تیرے حیاء تو قربان جاما تیرا عدوِ مدینہ قربان جاما تیرے عدوِ رسول تو قربان جاما ایسا مسجد نبیدہ عدب اینا حیاء مدینہ تو نبیدہ مدینہ شہر دائنہ تاگے کہ حکومت قوالی عثمان سکمی ہوگے بڑا پیدے اندر ایک باغیہ کے ودی آئے میرے اسمان خطبہ تیرے نے اس ظالم نے اسا رسول پکڑیا جڑا میرے اسمان دی آتوے چے انہیں اپنے گوڑے دی پان دیتی ہے اینج کر کے ریس دے کے دو ٹکڑے کر دیں دیں اسمان دیاں چیخہ نکل گئی ہیں اندر از ظالمان میں نو کسے شہر دا تو کھنے بڑا ایسا ٹوٹندہ بڑا دو کے اے میرے پاگ محمد دے ہاتھ نہ لگائے پھر صدیق اکبر نے پکڑے آئے پھر پرو کے آدم نے پکڑے آئے آج میرے آج مصطفادی نشانی توڑ دیتی ہوں اصار سول دے ٹوٹندے میرے اسمان دیاں کھان رول پییاں میرا مظلوم اسمان دماد رسول ذراہی مان نہ داس تیرے پل تھوڑے جیخ تیار آجن دو دشمن بن گیاں نای لوکان داؤ دو ویرہ اپنا بھی سن لاؤ تھوڑے جیخ تیار میل جن دو ویرہ انتکام لین اسمان چتالی لکھ مرپا میل داؤں گمرانے پر سبر سکھنا تے میرے اسمان کھولو سکھو حیاء سکھنا تے میرے اسمان کھولو سکھو اتبے رسول سکھنا تے اسمان کھولو سکھو ویرو گرفتار ہوگے گھار لے گے آج سنیاں جیتے آن نل میرے اسمان تے پانی میں باندے کھانا پینوہ میں باندے سنے ادھر آتے آن دے نل حضرت اسمان نے گنی چھاتتے چڑھے نے ویرو بارے دیتے حضرت ایمان میں حسنوں سین کھڑے ہوئے نے تے چھات تو تے میرے نوک نبیدے اے پیارے دماد کھڑے ہوگے نے اسمان نے گنی چھاتے آن دے نے پڑے ترد دے نال اے پاگیوں جان دے جے میں کونہ جان دے جے میں کونہ ان بڑا دردناک کسا چڑھ پے آئے کہیں دے پاگیوں جان دے جے میں کونہ میں دینے میں اسمانہ جڑی مسجد میرے تپ بندی لائی جے میرے نبی پر ماندے نے اے اے کل میں سناوا درد اور نے تسی سناو درد اورے جڑے اسمان نے نیکیاں کی تیاں کہیں دے جان دے جے کہیں مسجد نبی تے میرے تپ بندی لائن دے جے اسمان مسجد چا نہیں آسکتے پھرہ سنیاں جے تیاں دے نال کہیں دے جان دے جے میں کونہ میرے نبی پر ماندے نے مسجد نبی دے جگہ کم پہن دی پھئی نمازی باتیں پہنے مسجد کار دی پھئی میں جان دے جے کونہ میرے نبی کل میں گیا ہوں سونیاں مسجد دے نال مکان دی ریجسٹری میں لے کے آیا ہے میں نو جنتی ریجسٹری دے دو میرے نبی نے فرما اسمان جے ڈالنا دے کار مو جگہ لے کے دے انہوں میں جنتی بشارہ دے میں اے کون اسمان ماں ذرا اسمان ماں ملا بادل یوم اسمان پھر جنہ 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 پارا تھبا پیک وقت میرے محمد نے جنتیاں بشارتاں دیتیاں آن دے جے میں اسمان وہ جگہ مسجد نفی نو لے کے وقف کی تھی آج میرے تے مسجد تا داخلہ بند کر دے جے اللہ زینہ یکی مون سالاتا و ممہ رزقنا ہم یون پھر کن اولائی قوم المؤمنون حق کا لہم درہ جاتل اندارہ پہہم وہ مغفیرہ تمہ رزق المکریم میں سوال کرانگا اسمان اے گنی کے اندنے میرے تے پانی بند کر دے جے میرے نبی آن دے میرے ساتھیوں مدینے دے یہودی مسلمانہ تے بڑا ظلم کر دے نے پانی مولوے دے نے مسلمانہ نو پانی دی تنگیے آپ پر ماندے نے چیڑا مسجد نبی نو کواں وقف کرے لے کے مدینے والے آنو پانی دا کواں لے کے وقف کرے میں جنت دا ٹگڑ دے نے میرے نبی دا یار اسمان دیاں کھاؤں ڈول دیاں پہیانے تاڑی ہنگیوانا پر یہ کتے گزر مطابقے بہت مشکل ایک ٹیم دی روٹی نہ پکے نظر اسمان والے دیا گھا وقف دا ہو کمرانے آج پانی پین نو نہیں مسجد جہان ماستے کوئی لے جہان لے تیار نہیں بندیاں نبیاں نہیں میرے اسمان آن دینے سونیاں نبیاں آج اڑا کمائیں میں آب جی سودا کر لائیں اوہ یوں دیا کماں بیچنائیں آندہ جی بیچنائیں کنے دا بیچنائیں گیندے نیدہ گیندے آدادہ کر لئے ایک دن پانی تُو بیچیں گا ایک دن پانی میں بیچیں گا کنے سودا منظوریں حضرت عثمانِ گنی آن کے کنے دینے سونیاں اعلان کر دو جن نے مدینے دے لوگ نے جی دن عثمان دی باری ہوئے پانی مفت پر کل جا سکتے میں یا اینج سمجھو اثر والے وقف کی تائے گا تے مغربلے کنے دنے سونیاں ایک الان اور کر دو اوہ مدینے والے ہو جی دن عثمان دی باری ہوئے پانی ڈبل پر لیا کرو تی جی دن یہودی دی باری آئیں اوہ دے کل پانی پرن جائی کوئی نہ ایک دن ایسا آیا یودی عثمان دے گا رہے آن دینے عثمان ساڑھی وانی تے ہندہ ہی کوئی نہیں تو سارا ہی کھولے لاؤ اوہ دا سائے تیرے میرے ورگا تاجے رنڈاؤ آدھا میں کی کرنا میں منہو لوڑی کوئی نہیں ساسی مجبوریاں تو پیدا رتھانے آئیں بڑھا پھڑے آجائے اوہ دی جی آداد بکن لگے اسی ریٹھ کٹ لو نے آنے آنے نہ لے کارتی چیز کارچر رائے جائے گی نہ لے پائی تین پیسے نگد مل جنگے نہ آہ اوہ پار والے تیرے پرادی زمین مکان دالا خلاون تو ایک اللہ گھتا سوزار دے آکر آئے ایک بڑا بڑا جملہ ہے اوہ کسے دی چیز سستی لے کہ مجبوری تو پیدا تھا کہ سوہنی مل دیکھے ہو عزت کسے دیوے ایک نہ سڑیا کر کھوٹھی کسے دیوے ایک نہ مریا کر دولت کسے دیوے ایک تم جڑیا کر نہ تھنڈے ہو کے پریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نام ایک ایمال شریکان دے سوہنی مل دے نال نصیبان دے پڑھو سوہنی مل دے میرا یار میں موداندہ دبارہ پڑھنا سوہنی مل دے نال نصیبان دے اللہ جنہیں بیٹھے نے سوہنی مل دے حضرت عثمان نے گھنیاں دے یوں دیا ٹھیک ہے جے تو کمہ سارا ہی بیٹھنا تے لے دے میرے عثمان نے سارا کمہ لے لیا نا اسلام ماستے وقف کرتا ہوں سونے آنے نانو اعلان کر دوں سارا تین پانی پڑھو عثمان دی طرف وقف لائے میں وقف کر دیتا ہے نا فران سجائے نا اللہ زینہ آج گیارہ دن ہوگے نا میرے عثمان تے پانی ہی پاندے میرے عثمان تے کھانا پینا پاندے تے چھات تے کھڑے نا کمزور ہوگے نا اوئے پاگیوں جان دے جے میں کاؤں نا میرے مصطفیٰ پر ماندے نا اوئے میرے صحابا میں تبوک دیاں تے آریاں کر لیاں نا کہاں نا جڑا اللہ دے تین دی مدد کرے گا تے میں کھڑا گیا ہوں سونے آنے تین سونڈ لدیا لدیا اللہ دے تین ماستے پیش کرنا ہے میرے نبی نے سجیاں پاسیاں مو خبے پاسے کر لیاں عثمان تیرے نبی نے وجہ چند دیاں بڑیاں لوڑاں نے صدقے جاوہاں ستماتوں جڑا اپنے سسردے سامنے کھڑایا ہے ادھروں اٹھے نبی پاک جدر نظر کیتی ادھر چلے گئے آن دے سونیاں چھے سون لدیا لدیا اللہ دے تین ماستے وقف کرنا ہے ایک اونٹ تے پنجی مان ودن لدیا جاندہ ہے پنجی مان ودن ایک اونٹ تے لدیا جاندہ ہے میرے نبی نے نظرہ پیر رہیاں آن دے نے کوئی اگرو بندہ اٹھے عثمان تیرے نبی نوجہ چھتے دیاں اور لڑاں نے پھر عثمان پھر اس پاسے آئے آدھے سونیاں نو سو اونٹ لدیا لدیا اللہ دے تین ماستے وقف کرنا ہے نو سو اونٹ میرے مصطفیٰ پنجی مان ودن اے عثمان تیرے نبی نوجہ چند دیاں اور لڑاں نے میرے نبی دا یاران دا سونیاں ہزار نو سو اونٹ ایک سو کوڑا آپ پر مان دے نے عجیبی ترے نبی نوجہ چند دیاں لوڑاں نے مصطفیٰ دیاں کھانٹ کھول دیاں پھئیوں نے اوئے میرے نبی آن دے نے چند آن دی بھی لوڑے پت آن دی بھی لوڑے عثمان آن دے نے پانچہ ہزار اشربی پھری درموں تنار دی تھیلی میرے نبی دی چولی چٹیری کرتی میرے نبی نے تریر چلی کے آئے جیو لائی کوئی نیزی اپنے کپڑے نو پر آج میرے نبی نے ایپ دولت جڑی اپنے ہاتھ تے رکھیے آپ قدی سجے کر دینے قدی خپے کر دینے تین آلان دینے ماں ذرہ عثمان ماں آمیلہ یوم لاؤ آئے اوئے لوڑ کو ایس عمل دے بارے میرے نبی دی عدیس اپنے تھیلیاں تے لے جاؤ فرمایا ماں ذرہ عثمان ماں ملہ بادل یوم میرا عثمان آئی تو بات کوئی نیکی نہ کرے عثمان پھر جنہ عثمان پھر جنہ میرا عثمان جنتی ہے آدھے نے باغیوں جان دے جے میں کاؤنا جنے اسلام لی اے نا کچھ پیش کیتا ہے جے بھی میرے تے پبندیاں لان دے جے جان دے جے میں کاؤنا سنیا جے تیان نل میرے نبی نے پتر دے ویچے سنو ذرا تیان دے نل جانگ لڑیے دے سن لو بڑا بٹا آپ جان لگیاں کہندے عثمان تو میری بیٹی دیں تمہار داریاں کرنیاں نے آجی صاحب بیٹی دیں دے درد کیسے حضرت عثمان نے گنیاں دینے سونیاں میں اسلام دی پہلی جام چے شریح کو نہ چانوائیں آپ فرما دینے عثمان تو نام ہی جانیں تو پدریاں چے شریح کوئیں گا تو میری بیٹی دی خدمت کر میں دو ہزار داس تک جنیاں تگریہ کی تھیانے میں اوہ دے ویچے کے لپس کے ناؤ ناظرن اللہ میں نمون بلائیں میں تیاراں صبح بلائیں میں تیاراں پر جس دن میری بیٹی پہلی ہوئی اس دن تو میں دوا پدل گیا اے کھانے کعبے کھلو کے کہہ رہے ہیں آئی دو بعد میرے کر چوتھی بیٹی پیدا آئی دے میں دوا کی تھی اللہ اتنیاں ماس نہیں اکھا دیاں پر میں نوینی امر دے ہوئی کہ میں پوہیں اٹھا کے جاں اے باپ تو باہتی نار مر جا دیاں باپ تو باہتی نار مر جا دیاں باپ تو باہتی نار مر جا دیاں جے ورکشاپ جانتے لوگ حزت دشمر جے کھلیچے جانتے لوگ حزت دشمر جے بزار چے جاول لوگ حزت دشمر اور اُتر تے لاکے پیلڑ نہیں پوچھ دے جے تیریاں میری آنکھا باند ہونتی دیر جے براہاں نظرہ ہی پھیل جانیاں کیوں باپیاں گدینی ماماں بڑیاں مامائی ماماں ہوں دیاں نے ماں پے آنے گھر ماماں مری تے اوئے میرے آسما والاوے کھاؤ ناصر مطلی کیوں رویا ہے اے تے میں نوں پتا میں کیوں رویا ہے میرے پاگ محمد والوے اسلام دی پہلی جان میں تے میرے نبی آن دے میری تی دے دکھ میں تو بے کھینی جان دے میری زینب کلسو مرکیہ فاطمہ ہوئے اللہ اکبر اللہ ہو میں اپنیاں بیٹیاں ہوں اللہ دی قسمیں لوگ سمجھاں دینے اے آنسو روہنے کے پریشانی دے میں مسجد چے بے کے تین قسمیں ڈھانائیں واللہ ت اللہ بھی لاؤ اللہ دی قسمیں میں اپنی بیٹی پیدا ہی اے آنسو کیوں آگے بیٹیاں کو جنی جے کھاندیاں اپنے مقدر لے کے آندھی آئیں اثر چے روہے سواستے پہ آئیں لوگ کی بیٹیاں ہی مانگ دینے آندھے کار کےڑی دے ہوگے لوگ کی تینیاں ہی مانگ دینے نال کٹھیاں ہی مانگ دینے کاراں ہی مانگ دینے میں خود اپنی گھر سنو نہیں میں اپنی پہندے دن پائے انہاں کیا ہونڈا سوی کسا نو دے ہوگے کے نہیں سو بندہ دین آتے آیا ہو تے میں جواب دے دیتا ہو وہ تندی نصیت کھٹی ہے ارشاں مالیاں جے کسے نو تینیاں دے ہوئیں وہ دے نصیت چنگے لکھ دے ہوئیں تینیاں ہون دینے دولتاں بھگانیاں ساڈا کےڑا زور بابلا جدو چڑھن تینیاں نو جوانیاں ماں پہ دیندے تور بابلا نیوی پاکے اوئی میں کارا سنا ماں بیٹی بابلا آن دی اپا جی میں نو روٹی زیتی کدھی ڈولے نہیں میں نو کپڑے مہنگے لے کے دیتے ڈولے نہیں میری کھانے پکایا کدھی ڈولے نہیں میں جیڑی شہ ممگی کدھی ڈولے نہیں میں نو کال جاں چاں پڑایا کدھی ڈولے نہیں آج کارتا گیٹ کھول کے میں نو پیار دیکھے بٹھا ہوں لگیاں پہ اوش ہوگے جے تے باپ آن دا ہے تیئے کل سن لانا میں ہر شہ تے شہر ریاں ایسے کامنے میں نو ہی ڈیگ دیتا ہی اوئی باپ ٹھیک پہن دینے اوئی لوکو بادشاہ بھی رو پہن دینے اور جگردے ٹکڑے چُدہ کر کے تے دانش پتر نو آگنا پتر ساڈیاں لجا رکھی بوٹے باپ دے مان رکھی ایک اللہ کو سوٹیاں نہیں گیاں میرے پاگ محمد نے خطبہ نبی اتنا بھی سن لو مسجد نبی چھے دیتا ہوں تے لفظ کی کیا ہوں لوکو جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دوکھ دیتا ہوں کھویا انہیں میں محمد نو دوکھ دیتا ہوں ایسے پر میں دویاں چکے اے جنہیں دوست ہے باپ بیٹھے جے بیٹیاں والے بیٹھے جے کدی بھی نہ کسنوں کے آ کر تیتے دیتی جے نال بیٹا بیٹھ جاؤ تیتے دیتی جے نال کی دے ہوگے اے جنیاں اکھاں روپیاں اے بیٹھے والے جان دے نہیں اے تھے نشہرہ ورکچ ایک بابا فوت ہو یاو اے دے جنازے نل بڑے بڑے لوگ شامن نے ایک بابا کھڑا گیا ہو ساندھا لوگوں میں بارہ لکھر پیا لینے اے دے پتر بھی چوپے دے پراہ بھی چوپنے جنازے چون کون بولے ایک بابا کھڑا ہو یاو اے دے پیٹی نو پتا لگا ہو دوڑی دوڑی آئی آن دیوے میرے بابل دے ہو بھی لیا کرزہ میں اتار دانگی میرے بابے دی منجی میں تو بے کی نہ جاوے اے بابا کھڑا ہے آن دا نہیں میں نو ابھی چاہی دا لوگ کی مکر جان دینے باچوں انہیں کنان دیاں ڈنیاں اتار دیتیاں ہاتھان دیاں مدنیاں تے بریس لٹ اتار دیتے انہیں کڑیاں اتار دیتیاں کڑے آن دی لے میرے بابل دے ہو بھی لیا جا ہے ابھی تے میں اتنے جوگی کرزہ میں اتار دے ہو بھی بابا چی چی رون ل不好 آن دا لوگو میں بارا لکھ لیا نا نہیں میں بارا لکھ دے نا ہائي ہے دی مانا سی میں دو مسان دا سی میں مرا میرے بار سانوں دیویں جے میں بارا لکھ دے نا ہائی ہاتھاناblock میں آنسی لوگ کو بارا لکھ دے نا ہائی ہے دے پترا آنسی string وارسے پراماک نصیب ہے وارسے پراتا آج پتا لگائے مو یادا کان وارس بلدائے حدتیاں کر ماں پے آندے رحمتانے ہندیاں ماں پے آنو دکھے آوے بک بک رات تر پیندیاں سبے اتے روٹی ہوئے روٹی پول جاندیاں آج رو دی اے وے نی تیاں دیاں تیاں دورناں وی آمی ویکھی بابلاں ایتہ لے کے کونے آوگا رامہ تک تک تیل ڈوب جاؤگا ایتہ لے کے کونے آوگا کنے دو سبابنے میرے نبی پرماندینے میرے عثمانوں ایک کال سنیاں جے بطر دیاں خوشنیاں لے کے مصطفیٰ مدینے داخل آئے در لوکانے جناب آسوبانے شروع کرتے میرے نبی آندے نے پترو کیوں رو رہے جے آندے نے سونیاں تاڑی بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئے اگر طریق نے لکھیا مصطفیٰ پہلے مصطفیٰ نبی چھے جاندے سی پھر کار جاندے آج میرے محمد اپنی بیٹی دے گھر ورطور پہنے وہ دو تے ویا کے کنیاں کر جاننا ہے میرے پاگ محمد کریم نو پردر دیاں خوشنیاں میں پل گئی ہیں حضرت آپ زبدالگبار صاحب مشتاق سلطی صاحب جنہیں بیٹے ہیں شنف صاحب ہسکر صاحب منظر ہی بڑا دھردوالا ہے پردر دی خوشی گنی ہے کل جا الحق وضا حق الباطل ان الباطلہ کان زہوں کا میرے نبی برماندے نے حاک غالب آیا ہے پردر دی جان مصطفیٰ جتی پردر پیٹی دے غم دی خبر ہے تے مصطفیٰ دیاں خوشنیاں مٹ گئی ہیں مسجد جانا میرے نبی کریم نے نکلے اپنی بیٹی دے گا تے دوروں عثمانے غنی رو رہے آپ تے کلے لگ گئے آندھے باغیوں جانتے جے میں کونہ میرے مصطفیٰ نے گال نہ لائے عثمان کیوں رو رہے ہیں سونیاں آج بڑا عظیم رشتہ فوت ہو گیا ہے ان کن نے کہنا ہے عثمان دے کر جے مصطفیٰ دی بیٹی ہے جے سونیاں دے دل دکھائے نہ ہون جے دیاں والیاں نو تھند پچائی ہے پترانو کاٹ رون دے جوائیاں نو بوتا رون دے میرے مصطفیٰ نے گال نہ لائے عثمان تو میرے کلے جے نو بڑیاں تھندہ دیتے جانے میں تیرے تو راضی ہیں عثمان امام جلالو دن سی ہوتی لیک دین میرے نبی آن دینے اگر میرے یہاں سو بیٹنیاں ہیوں دیاں میں یہ کے بعد دیگرے عثمان دے نکاجے دے دندہو عثمان کا بھرانہ نہیں میں دوسری بیٹی دا نکاوی تیرنر کردہ مانگاو واہ میرے عثمان جو ایک وران دے سارا جاگ ٹھوک دائے میرے نبی دی دوسری بیٹی حضرت عثمان گنیدے گروے چاگئی اے سنیاں جاں لپس بڑا بٹا ہے اتے ایک سبق ملتا ہے جو آئی چنگا ہوئے وہ دنہ نبا کریا کرو بیٹی فہو تو جے میرے محمد دی سننا سمجھ کے چھوٹی بیٹی نا نکاح کر دیا کرو وہ دی عمرنا ہوئے کیا کر وہ دیاں صفتہ ہوئے کیا کر وہ دے کون ہوئے کیا کرنا اور اسلائے معاشرہ بھی میں تیرے سامنے رکھا نا تے جے جوانیاں سوگ دی دے انہیں تے سورے مسجد پولے جان دے ہی تے جوائی دے دوکھ ویچ شریع کو جان دے حضور مسجد نہیں اس دن گئے تھے اگر نفل پند مسجد نفی جان دے پھر کار جان دے سن بھا جے میرے مصطفی آدنیم سی دے بیٹا دے نے عثمان میں نو میری بیٹی دی کبر دے لے کے چلونا اور تم ہی بیٹی یاں دیاں کبران دے جایا کر اللہ اکبر اللہ جتا بیٹیاں نو چھٹی دے نے تمہیں یاں دیاں کبران میں پلی پیرنے اور میں ایتھ ایک جملہ کواں گا اور گالسوں نے کننا نو پولنا ہے آن نال دے کبرے چے پتر بیٹے ہندے تے پہ انو یاد نہیں رکھ دے ماں انو یاد نہیں رکھ دے اور ٹیلی کون تے نا نو کمبل چوازاں ہندی یاں نے پر نہیں آن دی تے ماں پہ ہو دی وازنی سنین دی پر کھال بڑی وڈی کر لگا میں یہ بیٹی دو سو میلتے ہوئے آئی ہوئے تے سویرے پون کر دیئے ابو راتی میں نو خواب چنگی نہیں آئی میں کھا میں پوچھاں میرا باپ خیر لڑک تیہاں دو سو بیلتو خونکت بھاجر ہو دیاں تیری میں بائی بش عبداللہ نو کمانگاؤں